بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بلاج ریال سٹیٹ کے پریئر فارم سے دانل چودری ویورز ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ویورز میں بات کروں گا آپ سے ڈی ایچ فیس 13 کے حوالے سے ڈی ایچ فیس 13 کی جو اسٹم پرائسیز ہیں وہ پہلے کافی بہتر ہوگی تھی لیکن آپ کو ڈے بائی ڈے جو ہے وہ دوبارہ اس میں ڈکریز دیکھنے کو نظر آرہا ہے فیس 13 کی جو فائل ہے ابھی آپ کو پانچ مرلا فائل وہ اسٹم کو ہی ٹوینٹی فور سے ٹوینٹی فائل کی بیٹوین میں چل رہی ہے اس کا لاسٹ ٹو تری ڈی ایس پہلے ٹوینٹی فائل کی بیٹوین میں چلا گیا تھا لیکن ابھی دوبارہ سے ٹوینٹی فور لیک کی بیٹوین میں آ گیا ہے تو ابھی جو کچھ ہماری ملکی جو حالات چل رہے ہیں اس کی وجہ سے بھی میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اوورالی اسٹم پرائسیز جو ہیں وہ ڈکریز ہو رہی ہیں اور اگر ہم لوگ اس کو کمپیر کر رہے ہیں ٹین مرلہ کے ساتھ ٹین مرلہ کی پرائس ہمیں بہتر ہوتی نظر آئی ہے تو ٹین مرلہ اسٹم کوئی ٹھرٹی نائن سے ٹوینٹی کے بیٹوین میں چل رہی ہے اور اگر ہم لوگ ون کنال کی بات کر رہے ہیں تو ون کنال کا ریٹ اسٹم سیمٹی ون لیک پہ آ گیا ہے جس کا ریٹ جو میں نے اپڈیٹ کیا تھا وہ سیمٹی سے سیمٹی 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 لیک تھا اور پانچ مرلہ اور ایک کنال کے اندر جو ہے وہ ایک اچھا خاصا ڈکریز دیکھنے کو نظر آیا اور دس مرلہ کی پرائس جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے لیکن ابھی اس کی پرائس جتنی بھی ڈکریز ہو جائے اس نے واپس اپنی اسی ایکچوال پرائس کے اوپر آنا ہے جو اس کی ایکچوال پرائس ہے 45-46 لیک صرف ابھی انتظار ہو رہا ہے لوکیشن کی اناؤنسمنٹ کا انہوں نے جیسے ہی لوکیشن کی اناؤنسمنٹ کریں گے تو آپ کی جو فائل کا ریٹ ہے وہ اگرم سے آپ کو اس کے اندر ایک ہائی پریئیٹ ہوتی نظر آئے گی یہ ویڈیو میرا بنانے کا مقصد یہ تھا کہ میرے کافی فیس 13 کے کلائنٹس ہیں جنہوں نے فائل پرچیز بھی کی مئی ہیں اور کچھ ایسے میرے کلائنٹس ہیں جنہوں نے کافی ٹائم سے جو اپنی فائل کو ہولڈ کر کے رکھا ہے اور وہ ڈیلی بیسی میں میرے سے ریٹ اپڈیٹ کرتے ہیں کہ ابھی مارکیٹ سیٹویشن کیا چل رہی ہے تو میں ابھی آپ کو یہ کہوں گا کہ جن لوگوں نے فائل پرچیز کر کے رکھی مئی ہیں ان کے لیے ابھی یہ جو ہے وہ سیل کرنے کا ٹائم نہیں ہے اپنی فائل کو ہولڈ کر کے رکھیں تاکہ جیسے ہی اس کے اندر کوئی آپ کو آپ کو آپشن یا اس کے اندر لوگیشن کی اناؤنسمنٹ یا کچھ بھی اس کے اندر جو ہے وہ آپ پرائیس کو جمپ کرنے کے لیے کوئی اناؤنسمنٹ ایسی ہوتی ہے جس سے پرائیس آپ کی اس کے اندر گین آپ کو پرائیس میں دیکھنے کو ملے تو پھر آپ اپنی فائل کو مارکیٹ میں لے گی ہیں اور پھر اس کو سیل کریں تو بائیرز کے لیے یہ بیس ٹائم ہے اگر آپ کے پاس فنڈز ہیں تو آپ یہاں پہ انویسمنٹ کر کے آج یہاں پہ پانچ مرلا دس مرلا یا ایک کنال کی فائل پر شیئرز کر لیں کیونکہ آپ کو یہ ریڈ دوبارہ نہیں ملے گا اس ریڈ کو پر اگر آپ لے لیتے ہیں اور اس کو میکسیمم کوئی ایک سے دو سال کے لیے ہولڈ کر لیتے ہیں تو یہ پرائیس آپ کی ڈبل ہو جائے گی تو فیس ٹھلٹین کو اگر آپ کمپیر کریں باقی ادھر بھی اگر فیسز کے ساتھ جیسے میں اپنی ہر ویڈیو بتاتا ہوں آپ نائن پریزم کے ساتھ کمپیر کریں فیس ٹین کے ساتھ کریں آپ کو فیس ٹیمن کے ساتھ بھی کریں تو آپ کو یہ پرائیس کہیں پہ نہیں ملے گی تو فیس ٹھلٹین ایک بیسٹ ایک گولڈن چانس ہے انویسمنٹ کرنے کا ڈی ایچے کے اندر اگر آپ ان ہونا چاہتے ہیں اپنی انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو فیس ٹھلٹین میں آپ کو ہائیلی ریکمنٹ کروں گا آپ یہاں پہ پر پرشیزنگ کریں آپ کو آنے والے ٹائم میں یہاں پہ ایک اچھا پروفٹ ملے گا ایک اچھا پروفٹ ملے گا اور جن لوگوں کے پاس آلریڈی فائلز ہیں وہ اپنی فائلز کو ہولڈ کر کے رکھیں تاکہ جیسے پرائ مارکٹ میں لکھیں فردر انفرمیشن کے لیے آپ کی سکین پر ہمارا نمبر شو ہو رہا ہے آپ ہمیں ایک اور ضرور کرئیے کہ تینکیو سو مچ اللہ حافظ